موسیقی چیف جاسٹس آصف سعید خوصاف راہمی ہے انصاف کے شعبے سے کب سے وابستہ ہوئے اور اب تک کیا خدمات اور کامیابیاں حاصل کی ہیں انہوں نے جی ہاں جا لیتے ہیں اسلام آباس سے عمران وسیم کی ریپورٹ میں جسٹس آصف سعید خوصا 21 دسمبر 1954 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے ہناہار طالب علم ثابت ہوئے 1969 میں میٹرک بورڈ امتحانات میں پانچویں پوزیشن 1971 میں انٹر اور 1971 میں بی اے میں پہلی پوزیشن حاصل کی 1975 میں ایم اے کیا اور پھر برطانیہ چلے گئے جہاں کیمرج یونیورسٹی سے قانون کی دو ڈگرییاں حاصل کی تعلیمی قابلیت پر انہیں تین بار نیشنل ٹیلنٹ سکالرشپ سے نوازا گیا جسٹس آصف سعید خوصا 1989 میں برطانیہ سے واپس لوٹے اور لاہور ہائی کورٹ سے وقالت کا آغاز کیا 1985 میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے 20 سال وقالت کے بعد جسٹس آصف سعید خوصا 1998 میں لاہور پھر 2010 میں سپریم کورٹ کے جج منتخب ہوئے جسٹس آصف سعید خوصا نے 2007 میں پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا 2008 میں وقالت تحریک کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج کی حیثیت سے بہال ہوئے جسٹس آصف سعید خوصا ہیڈنگ دی کانسٹیوشن کانسٹیوشنل اپیلاغس ججنگ ویڈ پیشن اور بریکنگ نیو گراؤنڈ نامی کتب بھی لکھ چکے ہیں انہیں قانونی فقہ میں ملکہ حاصل ہے آپ کو لمز یونیورسٹی بھاوت دین زکریہ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی لاہ کالج میں قانون پڑھانے کا وسیع تجربہ حاصل ہے چیف جسٹس کے عوضے پر 347 دن تک فائز رہنے کے بعد جسٹس آصف سعید خوصا روان سال 20 دسمبر کو سبق دوش ہو جائیں گے ان کے بعد جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالیں گے